ہلو دوستو بی بین سپورٹس کے ساتھ میں جاز وسیم باکری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کراسٹی ٹیسٹ کا تیسرا دن اور آخری سیشن کیا کمال یاسر شاہ نے بولنگ کی اور کیا کمال عابد علی نے دو کیچ پکڑے حالانکہ اس سے پہلے ایک کیچ عابد علی سے مس ہوا ایک کیچ رزوان نے مس کیا بابر سے دو مرتبہ کیچز ان کے ہاتھ سے نکلے تو تھوڑی سی مایوسی بڑھتی جاری تھی اور بہت سارے لوگ میں سوشل میڈیا پر سپیشلی ٹویٹر اور یوٹیوب کے کومیٹس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ تھوڑی سی مایوسی تھی کہ شاید پاکستان اس ٹیسٹ میچ کے اندر کم بیک نہ کر سکے شاید پاکستان اپنا ٹپیکل کھیل پیش کر رہا ہے جو عمومن پاکستانی ٹیم ٹیسٹ میچز کے اندر ایک بینڈ ڈومینیٹ کر کے اس کے بعد نیچے لگ جاتی تھی تو اس طرح کے بھی تاثرات پڑھنے کو مل رہے تھے لیکن کریڈٹ گوز ٹو یاسر شاہ آبید علی جنہوں نے اچھے کمبینیشن کے ساتھ اور پھر آپ نے دیکھا گا کہ مارکرم کا جو کیش تھا وہ بھی بڑا شاندار کیش تھا کیونکہ نومان پورا دن بولنگ کرتے رہے ان کو وکڑ نہیں مل سکا شاہین کو وکڑ نہیں مل سکا لیکن نومان وکڑ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے حسن کو وکڑ نہیں مل سکا انہوں نے بڑی محنت کی علیم دار نے دو آج آؤٹ دے دیے ایک فہیم اشرف کی گیند پر آؤٹ دے دیا وہ علیم دار کا فیصلہ ریورس ہوا ایک اور انہوں نے آؤٹ دیا فاف ڈپلسی کا یاسر شاہ کی گیند کے اوپر وہ تھوڑا سا ٹچ کیونکہ آؤٹ سائٹ سٹمپ ہوا تھا آئی سی سی کے رولز کے تحت وہ بھی ناٹ آؤٹ چلا گیا اور علیم دار کی اگینسٹ وہ فیصلہ چلا گیا لیکن اوورال کراچی ٹیسٹ میں پاکستان نے گریفت مضبوط کر لی ہے میں پورا دن میش دیکھتا رہا کیونکہ از ای جنرلیسٹ میش دیکھنا بھی ہوتا ہے اور پھر مجھے کیونکہ پاکستانی ٹیم ہمیشہ فیوریٹ بھی رہی ہے کرکٹ کا شوق بھی ہے مجھے یہ لگا جب آخری سیشن شروع ہوا اور اس آخری سیشن میں پاکستانی ٹیم جس طریقے سے بولنگ کر رہی تھی مجھے یہ یقین تھا کہ آخری دس اوور میں جا کے پاکستان کم از کم ایک سو دو وکٹیں ضروری حاصل کرے گا لیکن لکلی پاکستان نے آخری سیشن میں تین وکٹیں حاصل کیے اور پھر سوٹ افریقہ نے تھوڑے سے رنز بھی تیز کیے انہوں نے تھری پوائنٹ سمتنگ رن ریٹ کی ان کی احصر تھی آخری کے جو کہ ٹی سے ڈے اینڈ ہونے تک جو سیشن تھا اس میچ کے اندر شد ان کو وہ چیز کاسٹ کری اور پھر پاکستان نے اچھی بولنگ کی کریڈٹ یاسر شاہ کو جاتا ہے تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے ہم سب لوگ بھی کہ سوٹ افریقہ نے جس طرح سے پاکستان کی لیڈ ختم کی ایک وکٹ ان کی گری اور انہوں نے پاکستان کی ایک سوٹھاون کی لیڈ ہی ختم کر دی لیکن اب پاکستان نے ایک سوٹھاون کی پر چار وکٹیں گرہ دی ہیں صرف ٹونٹی نائن کی ان کی لیڈ ہے کپتان ڈکوک کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ مہاراج ہیں دیکھتے ہیں کہ مہاراج سرکار کل کب تک بیٹنگ کرتے ہیں پھر بوا پڑے ہوئے ہیں نیچے سے انہوں نے بھی پہلے ٹیسٹ میچ کے انہوں نے تھوڑی سے مزہمت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پاکستان نے اس کو بھی آؤٹ کیا تھا سو سوٹ افریقہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے جو پہلی انہوں نے باری تھی اس میں دو سو بیس رنز سوٹ افریقہ نے کر کے آؤٹ ہوئے تھے اب ایک سو ستاسی پر ان کی چار وکٹیں گر چکی ہیں انٹرسنگ صورتحال ہے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ٹیسٹ میچ کے اوپر چڑھائی کر دی ہے گریفت ضرور مضبوط کی ہے آخری سیشن پاکستان کے نام رہا اور پاکستان کے بیٹسمنوں کے اوپر میں عموماً جب بھی چوتھی اننگز پاکستان کی کہیں پہ بھی ٹیسٹ میچ ہو تو مجھے وہ یو ای کے اندر میوزی لینڈ میں جو عزر علی نے بارہ رنز نہیں سکور کیے تھے اور پاکستان ٹیسٹ میچ آر گیا تھا اور ابودابی کے اندر یا ایک سو اٹھتیس یا ایک سو انتالیس رنز تھے تو پاکستان وہ بھی چیز نہیں کر سکا تھا اور سری لنکا خلاف پاکستان نے پوری ٹیم سمٹ گئی تھی اور میرے ٹیسٹ کرکٹ میں پچھلے کچھ عرصے میں بڑے دو سیٹ ڈیس تھے ایک جو سری لنکا سے ٹیسٹ میچ آرے اور دوسرا جو عزر علی بارہ رنز پاکستان کو نیزی لینڈ کے خلاف درکار تھے اور پاکستان وہ بھی ٹیسٹ میچ نہیں جے سکا تھا سو ابھی میں بہت سارے دوستوں سے اس حوالے سے ہم گروپس میں بات کر رہے تھے کہ جی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اگر ڈیٹھ سو سوٹ افریقہ نے کر لیا تو ہم سے وہ نہیں ہو پائے گا ایسی بات نہیں ہے کل چوتھا دن ہے ٹیسٹ میچ کا پرسوں پانچمہ دن ہے سو پاکستان کو کل کے پہلے سیشن کے اندر اگر پاکستان ڈومینٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا میں ابھی بھی توقع کر رہا ہوں کہ یاسر شاہ اور نومان علی سے ہمارے تینوں فاس بھلس کو آج مدد نہیں ملی لیکن ان دونوں کے پاس یہ کوالٹی موجود ہے کہ یہ نہ صرف ڈکاک کو واپس بیٹھ سکتے ہیں مہاراج کو جلدی اٹھ کر سکتے ہیں اور اگر اس وقت انتیس رنز آئیں چلیں گیس کر لیتے ہیں ڈیر سو تو خیر سوٹ افریقہ زیادہ ہی کرے گا تقریبا پاکستان کو پونے دو سو کا ٹارگن ملنے جا رہا ہے جو کہ میری پرڈیشن ہے اور وہ پونے دو سو پاکستان کر سکتا ہے ایک اوٹوں گا دو اوٹوں گے تین اوٹوں گے فہیم اشرف اور رزوان تک ہماری بیٹھیں گے سو پاکستان نے ٹیسٹ میچ کے اندر کم بیک کیا ہے کریڈٹ گوز ٹو یاسر شاہ بی بی ان کے ساتھ رہی ہے سبسکرائب کئیے